بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم ہم نے پڑھنا ہے پیپر کرومیٹوگرافی پیپر کرومیٹوگرافی میں بیسکس دیکھنی ہے کس طریقے سے پیپر کرومیٹوگرافی کو ہم پروفارم کرتے ہیں اور اس میں کون کون سے فیزز آتے ہیں کون کون سے کمپوننٹس کو ہم سیپریٹ آؤٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم انٹرڈکشن دیکھ لیتے ہیں کرومیٹوگرافی کا کرومیٹوگرافی یہ ٹو ورڈز پر مجتمع ہے کرومیٹوگرافی مین کلر اور گرافی مین رائٹنگ ٹھیک ہے نا کلر رائٹنگ اب ہم آن دا بیسز آف ڈیفرنٹ کلر جو ڈیفرنٹ آرگین کمپونس ہوتے ہیں ان کو سیپریٹ آؤٹ کرتے ہوتے ہیں اور ان کی کوالیٹیٹیو آنیلیسز کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ بیسز سے کوانٹیٹیو آنیلیسز بھی کرتے ہیں کوالیٹیٹیو آنیلیسز کیا ہے کہ جیسٹ ہمیں پتہ جل جاتا ہے آیا کہ یہ کمپوننٹ موجود ہے یا نہیں ہے کوانٹیٹیو میں کیا ہے کہ کتنی کوانٹیٹی کے اندر کوئی کمپوننٹ ہے کرومیٹوگرافی کے زیادہ ذریعہ ہم زیادہ در کیا کرتے ہیں کوالیٹیٹیو پیپر کرومیٹوگرافی جو ہے کوالیٹیٹو آنیلیسز دیتی ہیں کیا ہے کرومیٹوگرافی اس ڈیفائنڈ ایس پروسیجر بائی ویچ سولیوٹس آر سیپریٹڈ بائی ڈینامک ڈیفرنشل مائکریشن اب سولیوٹس اور سالونٹ دو الگ چیز ہیں کوئی بھی چیز جو ہم کسی چیز میں حل کرتے ہیں تو اس کو کیا بولتے ہیں سولیوٹ بولتے ہیں تو جو ہم نے حل کنندہ ہے وہ سولیوٹ ہے اس کو سالونٹ کے اندر حل کرنا ہے تو سولیوٹ کو ہم نے کیا کرنا ہے سیپریٹ کرنا ہے سولیوٹ کیا ہو سکتا ہے سیپریٹ ہو سکتا ہے بائی ڈیفرنشل مائکریشن پروسیس ڈیفرنشل مائکریشن پروسیس کیا ہے اندر بیسید آف دیر انٹیگریشن ٹھیک نا کہ وہ کیا کس طریقے سے زیادہ زیادہ کیا کرتے ہیں اپورڈ موو کر جاتے ہیں انہا سیسٹم کنسیسٹنگ اف ٹو اور مور فیز ون اف ویچ مووز کانٹینویسلی ایز انہ گیون ڈائریکشن دیکھنا یہاں پہ دو فیز ایک ہمارے پاس سٹریشنی فیز ہے اور دوسرا موبائل فیز ہے اس میں کیا کرنا ہے جو سولیوٹ ہے وہ کس طریقے سے موو کرتا ہے اب یہ ہمارے پاس کرومیٹو گرافی ہمیں کرومیٹو گرام کے اندر یہ ہے کرومیٹو گرافک ٹینک کے اندر جیسے گلاس کے موسلی کرومیٹو گرافک ٹینک بنے ہوتے ہیں ان میں ہم نے ایک فیلٹر پیپر جو سیلولوز کا بنا ہوتا ہے اس کے اوپر جو سیمپل پریبیئر کرنا ہوتا ہے اس کی ایک کیا کر دیتے ہیں سٹین کر دیتے ہیں جو ہمارے پاس ہم نے سٹیشنی فیز لیا ہوتا ہے وہ کرومیٹو گرافک ٹینک کے اندر اپروکسیمیٹلی بانو میلی میٹر ہم لیتے ہیں اور جو ہمارے پاس فیلٹر پیپر ہوس کے اوپر ہم سپورٹنگ کر دیتے ہیں ایک میلی میٹر مطلب کے اوپ اب آب ہم کیا کر دیتے ہیں سپورٹنگ کر دیتے ہیں جو بھی ہم نے آرگینکس آرونٹ ڈیٹیکٹ کرنا ہو اس کی جو بھی ہم نے سیمپل پریپیئر کرنا ہو یہاں پہ جیسے ہم سپورٹنگ کریں گے تو ہم نے کیا کر دینا ہے فیلٹر پیپر کو ہینگ کر دینا ہے یہاں پہ جو ہمارے پاس موبائل فیز ہوگا موبائل فیز جیسے جیسے اپورڈ موو کرے گا تو جو ہمارے پاس جو ہم نے سیمپل لیا ہے اس کا کامپوننٹ بھی کیا کریں گے اس کے کلر بھی کیا کرتے چلے جائیں گے اپورڈ موو کرتے چلے جائیں گے یہاں پہ سٹریشنی فیز جو ہوتا ہے وہ اس سیلولوزے کے اندر جو وارٹر کنٹینٹس ہو ہوتے ہیں اس کو سٹریشنی فیز کنسیڈر کیا جاتا ہے ہسٹوریکل ڈیویلپمنٹ دیکھیں تو نینٹین سکس کے اندر نینٹین زیرو سکس کے اندر کرومیٹوگرافی فرسٹ ڈسکور ہوئی بائی ایم ٹویسٹ انیس سو بیالیس کے اندر پارٹیشن کرومیٹوگرافی ڈیویلپ ہوئی مارٹن اینڈ سنگھ نے بنائی اور انیس سو اکسٹر میں پیپر کرومیٹوگرافی انوینٹ ہوئی سی ہونگ بین نے ٹائپس آف کرومیٹوگرافی دیکھیں تو ہمارے پاس جو کرومیٹوگرافی ٹائپس ہیں آج کل تو بہت ایک وائڈ ٹائپس کی آگئی ہیں جو ہمارے پاس ایچ پی ایل سی ہائی ہائی پریشر لیکوڈ کرومیٹوگرافی ہے لیکوڈ کرومیٹوگرافی ہے ایچ پی ایل سی ہے لیکوڈ کرومیٹوگرافی جی سی ہے گیس کرومیٹوگرافی تو یہ ڈیفرنٹ کرومیٹوگرافی ٹیکنکس دیویں کرومیٹوگرافی پہلی ہے ہمارے پاس اگر دیکھیں تو میجر ایڈزارپیان پارٹیشن آئین ایکسینج افینیٹی ٹیک ہے نا ایڈزارپیان میں ہمارے پاس جو سٹریشنی فیس ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے سولیڈ میٹیریل جیسے سلیکہ وغیرہ ہو گیا سلیکان وغیرہ ہم یوز کر لیتے ہیں پارٹیشن میں ہمارے پاس یہ پپر کرومیٹو گرافی آ جاتی ہے پارٹیشن کرومیٹو گرافی کی ہے ایک ٹائپ ہے جس میں ہمارے پاس جو موبائل فیس اور سٹریشنی فیس دونوں کیا ہوتے ہیں لیکوڈ ہوتے ہیں لیکوڈ بھی ہو سکتے ہیں گیس بھی ہو سکتے ہیں گیس سولیڈ بھی ہو سکتے ہیں پارٹیشن میں آئین ایکسینج میں کیا ہوتے ہیں آن دا بیس آف آئین سیپریشن ہوتا ہے افینیٹی میں ہمارے پاس کیا ہے کہ کس میٹریل کی زیادہ افینیٹی ہے ٹوارڈ سامتنگ لیکوڈ لیکوڈ میں ہمارے پاس کیا ہے پیپر کرومیٹوگرافی ہے گیس لیکویڈ میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ کرومیٹک ٹیکنیکس آ جاتی ہیں سوالر لیکویڈ کرومیٹوگرافی ٹیکنیکس ہیں اچھا اس کے بعد ہے پیپر کرومیٹوگرافی جو ہمارا میجر ٹاپک ہے آج کا وہ ہم نے پڑھنا ہے پیپر کرومیٹوگرافی اس ڈیفائنڈ ایس ٹیکنیک انویج تا انیلیسیس اف ان نوم سبسٹانس کیا ہے جو فلو آف انیلسیس ہوتا ہے سپیشلی ڈیزائنڈ فیلٹر پیپر کے اوپر کیا جاتا ہے جو انیلسیس ہوتا ہے نائنٹین سکٹی ون کے اندر پیپر کرومیٹوگرافی فرسٹ ڈسکور ہوئی شان بن کے ذریعے تھے اب کیا ہے پیپر کرومیٹوگرافی کے ایک ڈیفنیشن دیکھیں ایسی ٹیکنیک ہے جس کے ذریعے ان نوم سبسٹانس کا انیلسیس کیا جاتا ہے بائی فلو آف سالونٹس کے سالونٹ کس طریقے سے اوپر کی جانے موو کرے گا سالونٹ کی وجہ سے جو سلوٹ ہوگا وہ بھی کیا کرے گا یا سیمپل کنٹینٹ ہوگے وہ بھی موو کریں گے اور ان کی کلر کی ویجویلائزیشن سے یا ڈیفرنٹ کلر کی وجہ سے ہم کیا کر لیتے ہیں بائی ڈیریکٹ ویجویلائزیشن اس کو کوالیٹیٹو انیلسیس کر لیں گے یا ہم ڈیفرنٹ ٹیکنیکس کے ذریعے ٹھیک ہے نا سپیکٹرم کے ذریعے ہم دیکھ کے اس کو کیا کر لیتے ہیں ویجویلائز کر کے انیلائز کر لیتے ہیں کوالیٹیٹو انیلسیس کر لیتے ہیں جو بھی سبسٹانس موجود ہوتا ہے پرینسپل کیا ہے اس کا پرینسپل آف سیپریشن اس مینلی پارٹیشن ریدر دن ایبزارپشن پہلی بات کیا ہے سیپریشن دو کمپننٹ سیپریٹ کرنے ہوتے ہیں پرینسپل آف سیپریشن اس مینلی پارٹیشن ریدر دن ایبزارپشن کیا مطلب کمپننٹ ایبزارپ نہیں ہوتے بلکہ کیا ہوتے ہیں پارٹیشن میں ڈویین میں آ جاتے ہیں جو سلیوٹ ہوگا وہ بھی موو کرے گا سالونٹ بھی موو کرے گا تو ان میں کیا آ جائے گی ایک پارٹیشن آ جائے گی پارٹیشن لائن یہ کہاں پہ پارٹیشن بنتی ہے سیلولوز ایک لیئر جو فیلٹر پیپر کی ہوتی ہے اس میں مویسٹر ہوتا ہے سٹیشنری فیز کے طور پر جو ایکٹ کر رہا ہوتا ہے پرینسپل آف سیپریشن اس مینلی پارٹیشن ریدر دن ایبزارپشن سیلولوز لیئر ان فیلٹر پیپر کنٹینز مویسٹر وچ ایکٹ ایزا سٹیشنری فیز اب جو آرگینک سالونٹ ہوتا ہے جسے ہم نے ایزا سالونٹ یوز کیا ہوتا ہے وہ یا کوئی بفر ہوتا ہے اس کو موبائل فیز کے طور پر یوز کرتے ہیں ایک ہے پیپر ایڈزارپشن کرومیٹوگرافی اور پیپر پارٹیشن کرومیٹوگرافی ہمارے پاس یہاں پہ پیپر ایڈزارپشن کرومیٹوگرافی میں جو سٹیشنری فیز ہوتا ہے وہ سالیڈ ہوتا ہے سلیکہ ہو سکتا ہے یا کوئی اور کمپوننٹ ہو سکتا ہے یہاں پہ جو موبائل فیز ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا سالونٹ ہوگا سالونٹ کیا کرتا ہے موو کرتا ہے ٹورز سٹیشنری فیز اور سٹیشنری فیز کے اندر کیا ہے دیفرنٹ کلرنگ پیٹرن شو ہوتے ہیں جن سے ہم کوالیٹیٹیو انیلیسز کر سکتے ہیں پیپر پارٹیشن کرومیٹوگرافی کے اندر ہمارے پاس دونوں فیز کیا ہوتے ہیں لیکوڈ فیز ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو لیکوڈ ہوں گے دونوں کیا کرتے ہیں لیکوڈ ڈراپس ہمارے پاس جیسے ہمیں ابھی دیکھے تھے وارٹر ڈراپس موجود ہوتے ہیں سلوزک فیلٹر پیپر کے اندر وہ سٹیشنری فیز کا کام کر رہے ہوتے ہیں جبکہ جو سالونٹ ہوتا ہے وہ موبائل فیز کا کام کر رہا ہوتا ہے اب یہاں سے دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے جو کرومیٹوگرافک ٹینک ہے کرومیٹوگرافک ٹینک کا یہ لڈ ہے اور یہاں پہ کیا ہے کلنج یہاں پہ کلنج کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہوئے ایک کلنج لیا ہوا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ کیا ہے سالونٹ ہے جو موبائل فیز ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے فیلٹر پیپر ہے یہ پیپر ہم نے یوز کیا ہے اس پیپر کے اوپر بیس لائن بھی کیا ہے جو سیمپل تھا اس کے ڈارٹس پلیس کیے اور جیسے ہی یہ سالونٹ جو ہمارے پاس موبائل فیز ہے اوپر کی جانب موب کرے گا تو اس کے اندر سٹیشنری فیز ہے جو وارٹر راب لفٹ موجود ہیں تو یہ موبائل فیز موب کرتا چلا جائے گا تو یہ کلنج میٹر جو موجود تھا یہ بھی کیا ہے اوپر کی جانب موب کرتا چلا جائے گا انہی کلنج سب سرانسز سے ہم کیا کر لیتے ہیں آنیلیسز کر لیتے ہیں اب انہی آنیلیسز سے ہم کیا کر لیتے ہیں ڈیفرنٹ کلرز کی بیٹس پر جو ڈیفرنٹ ہمارے پاس ویلیوز آئیں گی وہاں سے اچھا یہاں بھی ہمارے پاس جو ڈیفرنٹ کلرز ہیں ہے جو ڈی فرنٹ آر گ کے حالوجی اُن کی ہم ڈیا کرلیتی ہے لنف معلوم کر لیتے ہیں کہ کون سا ہمارے پاس جو بھی سالونٹ ہے وہ اوپر کی جانب کتنی لنف موف کیا ہے پھر ہم مالک کرلیتا ہی جسے ہمارے پاس لنف آفسولیوٹ ڈی بائیڈر بائی لنف آف دس اے جو سالونٹ ہے اسے ہم کیا کر لیتے ہیں آر ایبل ایو کالکولئٹ کر لیتے ہیں ریٹنسن فیکٹر معلوم کر لیتے ہیں کہ ریٹینشن فیکٹر کتنا ہے اور اس ریٹینشن فیکٹر کی ہمارے پاس لسٹ ہوتی ہے اس لسٹ کیا کرتے ہیں ہم اپنی ٹوٹل کالکوریشن کر لیتے ہیں میتھروڈالو جی کیا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ایک کرومیٹو گرام لینا ہے کرومیٹو گرام جار لینا ہے اس جار کے اندر پیس اپ فریس پینچ یا ہم نے کیا کرنا ہے جو بھی سیمپل پری پیر کرنا ہے اس کو کیا کرنا ہے کرومیٹو گرافی پیپر کے اس کا سلیشن پھر کرنا ہے اور اس سلیشن کو کیا کرنا ہے ہم نے ایک کرومیٹو گرافی پیپر کے اوپر لائن ڈرا کرنی ہے اس لائن کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے ایک ڈراب یا بلکل تھوڑا سا کیا کرنا ہے ہم نے ایک ڈراب سا اس کے اوپر لگا دینا ہے کسی بھی چیز کی ٹپ کے ساتھ cut the tip of the paper such that it forms a point of a triangle پھر ہم نے کیا کرنا ہے ایک ہم نے triangle paper لے لیا اس کے اوپر لائن ڈرا کرنی ہے ایک سینٹی میٹر up from the triangle this is start line ٹھیک ہے نا پھر کیا کرنا ہے capillary tube use کرنی ہے تاکہ ہم کیا کریں transfer کر سکے گرین پیگمنٹ جو ہم نے کیا کیا تھا سیمپل پریپیر کیا تھا spinach کا پھر اس کو ہم نے center line of the center کے اوپر کیا کر دینا ہے place کر دینا ہے پھر ہم نے کیا کر دینا ہے one centimeter chromatographic solvent solvent add کرنا ہے chromatographic tank کے اندر پھر اس chromatographic jar کو open کرنا ہے پھر ہم نے جو ہم نے ابھی پریپیر کیا تھا جو paper filter paper اس کو dip کر دینا ہے solution کے اندر اس طریقے سے dip کرنا ہے کہ جو ہم نے سیمپل لگایا ہے وہ solution کے اندر dip نہ ہو پھر ہم نے کیا کر دینا ہے کچھ ٹائم دینا ہے stay time stay time کے بعد اس کو رہنے دینا ہے ویسے ہی جب stay time کے بعد after proper time وہ dry ہو جائے گا dry کرنے کے بعد ہم اس کو analyze کریں گے اب اگر میں اسی کو یہاں پہ جو ہمارے پر different types ہیں اسی کو explain کرنے سے پہلے کیا کر دوں explain کر دوں اسی diagram سے ہی کہ ہمارے پاس کس طریقے سے perform کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک chromatographic tank ہے chromatographic tank کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے ایک rectangle shape کا filter paper کاٹنا ہے filter paper کاٹا ہے اس کے اوپر ہم نے کیا کی ایک line draw کی line draw کرنے کے بعد sample تو ہم نے prepare کر لیا تھا spinach کا line draw کرنے کے بعد اس کے center of the line کیا کرنا ہے ایک spot لگانا ہے جو ہم نے sample prepare کیا تھا یہ spot لگانے کے بعد ہم نے کیا کر دینا ہے hang کر دینا ہے اس کو ہمارے پاس جو بھی filter paper ہے اس کو chromatographic tank کے اندر یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگا solution ہوگا اس solution کے اندر کیا ہے ہلکا سا یہ والی tip dip کر جائے گی تو solution جیسے جیسے اوپر کی جانے move کرے گا تو یہ drop کے جو اندر کیا ہوں گے chlorophyll content وغرہ یا different substances ہوں گے organic acids ہوں گے وہ بھی اوپر کی جانے move کرتے چلے جائیں گے تو اس طریقے سے ہم کیا کر لیتے ہیں procedure فرام کر لیتے ہیں اچھا اب ہم نے actually دیکھنا تھا ways of paper chromatography یہاں پہ کیا ہیں different types of paper chromatography ascending chromatography descending chromatography ascending جو ہمارے پاس ہے اوپر کی جانے پیارنا یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس یہ solvent ہے organic original part ہے جو ہم نے میکچر ابھی سیمپل پروپیئر کیا تھا یہ کیا کرے گا اوپر کی جانے move کرتے چلا جائے گا یہاں پہ ہمارے پاس اس filter paper میں stationary phase ہے stationary phase میں یہ جیسے جیسے اوپر move کرتا چلا جائے گا تو اس کو ہم بولتے ہیں ہمارے پاس ascending chromatography descending chromatography میں ہمارے پاس جو solvent ہے وہ یہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے لینڈ را کرنا ہے لائنڈ را کرنے کے بعد سیمپل یہاں پہ place کرنا ہے یہاں سے solvent آہستہ آہستہ dip کرے گا تو نیچے کی جانب جب solvent آئے گا تو اس کو ہم کیا بولیں گے descending chromatography اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے radial یا circular chromatography ہم نے کیا کرنا ہے سینٹر میں یہ ہمارے پاس circle ہے circle ڈراغ کیا اس circle پہ ہم نے سیمپل پلیس کرنا ہے اور یہاں سے ہم نے آہستہ آہستہ wick کے ذریعے کسی tube کے ذریعے solvent کو drip کرنا ہے یہ solvent drip کرے گا تو یہ solvent ایسے ایسے move کرے گا باہر کی جانب move کرے گا تو سیمپل بھی کیا کرے گا باہر کی جانب ہی move کرے گا تو اس طریقے سے circular pattern سے بھی ہم کیا کر لیتے ہیں معلوم کر لیتے ہیں کسی بھی جو organic solvent ہوگا جو organic component ہوگا اس کی qualitative analysis کر لیتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے آیا کہ یہ موجود ہے یا نہیں ہے two dimensional chromatography اس میں کیا ہوتا ہے two dimensional chromatography میں ہم نے پہلے ایک dimension کے اندر کیا کرنا ہے جو پیپر ہے filter پیپر ہے اس کو رکھنا ہے اب اس direction پہ ہم نے line لگا یہ کیا کرے گا ایسے اوپر کی جانب move کرتا چلا جائے گا solvent یہ کیا ہے اوپر کی جانب move کیا ہے پھر ہم نے جب اوپر کی جانب move کر گیا ہے تو نیکسٹ ہم نے اسی کو ہی 90 angle پہ یہ ہم نے کیا کیا تھا ایسے straight رکھا تھا اس کو ہم نے بالکل ایسے کھڑا کر کے رکھ دیا اب یہاں سے جو solvent ہوگا وہ کیا کرے گا اس جانب move کرنا شروع کر دے گا اب یہ دیکھیں یہاں سے solvent front اس جانب move کرنا شروع ہو گیا تو یہ کیا ہے 90 angle پہ ہم نے جب divert کر دیا تو اس divergence کی وجہ سے جو different pattern آئیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے two dimensional chromatography ہے analysis کیسے کرتے ہیں RF factor سے RF factor کیا ہے retention factor value اب یہاں سے دیکھیں ہمارے پاس spot تھا یہ اوپر کی جانب کیا کیا move کرتا گیا یہ جو ہمارے پاس line draw کی تھی ہم نے line draw سے جہاں تک spot move کرے گا اس کا distance معلوم کر لیں گے اور جہاں تک solvent move کرے گا اس کا distance measure کر لیں گے جو solvent کا distance ہے وہ اور جو ہمارے پاس جو sample کا distance ہے وہ sample کا distance کیا ہوگا distance traveled by solute ہوگا جبکہ solvent کا distance کیا ہوگا total distance covered by the solvent divide کر دیں گے جو value آئے گی وہ ہمارے پاس کیا آئے گی retention factor کی value آئے گی یہ retention factor یہ retention factor ہمارے پاس کیا ہوگا zero to one کی range میں ہوتا ہے ہمیشہ zero to one سے کبھی زیادہ نہیں ہوتا ideal values جو ہیں retention factor کی 0.3 سے 0.8 تک ہوتی ہیں اب اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے ان سے کیسے پتا چلتا ہے ہمارے پاس ایک already given charge ہوتا ہے اس charge کے اندر ہر جو compound ہے ہر element ہے اس کا ایک retention factor دیا ہوا ہوگا ہم جب retention factor calculate کریں گے retention factor calculate کرنے کے بعد ہمیں پتا چلے گا اچھا اس charge سے ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا اس charge کے اندر کیا ہے اس retention factor یہ جو ہمارے پاس ہے 0.3 ہے 0.5 ہے جو بھی آیا وہ کس کا ہے تو اس سے ہمیں element کا پتا چلے گا یہاں پہ element کونسا موجود ہے it is characteristics to each compound in a particular combination of cpc's and and یہ different combinations ہیں unknown compound کو معلوم کر سکتے ہیں with standard value جب ہم comparison سے ہم کیا کر لیتے ہیں معلوم کر لیتے ہیں next application application ہے apply کرنا ہے ہم نے کس طریقے سے apply کر سکتے ہیں کیوں apply کرتے ہیں کیا چیزیں معلوم کرنے کے لیے apply کرتے ہیں chromatography useful for analysis of amino acids ڈرگ 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 wees standard uh ڈرگ uh ڈرگ 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 ہم ہم کیا کرتے ہیں متعلق کرتے ہیں کرومیٹو گرافی کو اس کے علاوہ موسی've garden پوزیسن پروڈکٹس کی ایڈنٹ و کےشن کے لیے ہم کیا کرتے ہیں problematic کو use کرتے ہیں انیلیسی والخ avec doug in blood skyrin identification of impurities virus communities of foreign substances بغیرہ بھی ہم کیا کر سکتے ہیں chromatin